سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے سٹرکچر آف سولیڈ آئوڈین کی سٹرکچر کو سٹاڈی کریں گے یہاں پر ہم سب سے پہلے تو دیکھ لیتے ہیں آئوڈین ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایک ہیلوجن ایلیمنٹ ہے یہ ٹھیک ہے تو اس کے لئے جو سیمبل ہوتا ہے وہ آئی ہوتا ہے کیپٹل آئی اور اگر ہم دیکھیں نیچرلی آئوڈین جو ہمارے پاس ہم کہتے ہیں آئوڈین اگزسٹ کرے گا لیکن یہ ایٹومک میں اس پہلے جہے ایٹومک میں نہیں دیکھیں گے آئوڈین اگر ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاس میں آئیڈین ہے ہمارے پاس ایٹومک میں ہوتے ہیں وہ کو Transo비들وٹہ وکٹل کرنے کے لئے انہیں کوٹس ہمیں آئوڈین کو جو ٹھیک ہے دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہے جس طرح سے یہ ایک آئیوڈین کا مولیکیول آ گیا اور بھی بے شمار آئیوڈین کے مولیکیولز ہوں گے اور ان کے درمیان ویک انٹریکشنز ہوں گی ٹھیک ہے جس طرح سے اسے کرتے ہیں اسی کو کوپی کر لیے یہاں سے ہم اسے کرتے ہیں اس کو کوپی کر لیتے ہیں اور ڈیفرن آئیوڈین کے مولیکیولز اس کے اردگرد جو ہے وہ بنا دیتے ہیں اس طرح سے یہاں پر ہم نے کچھ آئیوڈین کے مولیکیولز بنا دی ہے اب دیکھیں ان کے درمیان کیا ہوگا ان کے درمیان جو ہے وہ weak interaction ہوگی یہ ان کے درمیان میں weak interaction ہے اس کی اس کے ساتھ بھی ہوگی اس کے ساتھ بھی ہوگی یہاں پر اس طرح سے بھی ہوگی تو یہ آپس میں weakly attracted ہیں ان کے درمیان weak wonderwall forces of attraction ہیں اور جو weak wonderwall forces of attraction ان کے درمیان موجود ہیں وہ ان کی non-polar nature کی وجہ سے ہیں اور non-polar nature کی وجہ سے جو weak بلکل ویک جو ہمارے پاس بانڈر والس فورسز ہوتی ہیں وہ لنڈن ڈسپرشن فورسز ہوتی ہیں اس لئے ہم یہاں لکھیں گے LDF لکھ دیں گے یعنی لنڈن ڈسپرشن فورسز ان کے ترمیان یہ موجود ہیں ٹھیک ہے سولیڈ آئیوڈین اس طرح ہمارے پاس کیا ہوا سولیڈ آئیوڈین ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک مولیکیولر سولیڈ ہوا ٹھیک ہے مولیکیولر سولیڈ کیونکہ یہ ایک دیاتومک مولیکیول کی فورم میں ایجسٹ کر رہا ہے تو اس لئے ہم کہیں گے یہ ہمارے پاس کیا ہے ایکزمپل ہے کس کی مولیکیولر سولیڈ کی یہ دیکھنے میں کیسا ہوتے ہیں اپیرنس سولیڈ فورم میں آئیوڈین کی اپیرنس کیسی ہوتی ہے یہ میٹیلیک ریسہ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس اپیرنس آگئی سولیڈ فورم میں آئیوڈین ٹھیک ہے نا لیکن ہوتا ہی ہے کہ کیونکہ ان کے درمیان ویڈ اٹریکشن ہیں تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو آئیوڈین ہے یہ ہمارے پاس والیٹائل ہوتا ہے ٹھیک ہے والیٹائل مطلب کہ روم ٹیمپریچر پہ بھی یہ ویپرز میں چل آ جاتا ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں جب ہمارے پاس آئیوڈین موجود ہوتی ہے تو اس کے وائلٹ سے ویپرز جو ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ جی موجود رہتے ہیں یہاں پر جو ہے ہمیں کچھ اس کی بوٹل میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں آئیوڈین کے ساتھ اوپر کچھ جو ہے وہ اس کے اوپر ویپرز سے بھی موجود نصر آتے ہیں ٹھیک ہے جو کیا ہوتے ہیں آئیوڈین کے ویپرز ہوتے ہیں جو وائلٹ رنگ کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پرپل سے یا وائلٹ رنگ کے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر تو بیسکلی ہم سولیڈ آئیوڈین کے بارے میں سٹڈی کر رہے ہیں تو سولیڈ آئوڈین کے بارے ہم سٹڈی یہ کریں گے کہ ہم اس کا سٹرکچر دیکھ لیتے ہیں بسیکلی یہ مولیکلر سولیڈ ہے تو یہ مولیکلر سولیڈ ہوتے ہیں کرسٹلائن سولیڈ کی ایکزامپل ٹھیک ہے تو مطلب ان کی ٹائپ ہوتے ہیں تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ ہمارے پاس مولیکلر سولیڈ یعنی یہ آئوڈین جو ہے یہ کس طرح کی اس کی سٹرکچر ہوتا ہے یہ اس کا سٹرکچر آگیا ٹھیک ہے تو آئوڈین جب کرسٹلائز آؤٹ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاتی ہے اس کی کس شیپ میں ہوتا ہے یہ اورتھو رومبک شیپ میں یہ کرسٹلائز ہوتا ہے اورتھو رومبک شیپ اب یہ جو شیپ بنی ہوئی ہے ہمارے پاس یہاں پر ہم اس کو ہائلائٹ کر دیتے ہیں کس طرح سے بنی ہوئی ہے اس کو ہم ہائلائٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس شیپ بنی ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا ہم ہائلائٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس شیپ بنی ہے یہ والی اس کو ہم یہاں سے دکھاتے ہیں تو یہ کونسی والی شیپ ہے یہ ہمارے پاس آ جاتی ہے اورتھو رومبک شیپ اور اس میں دیکھیں اسی کے اندر ہمارے پاس کیا ہوئے ہیں ارینج ہوئے ہیں اسی وجہ سے یہ مولیکیولر سالیڈ کہلاتا ہے تو یہ ہمارے پاس اورتھو رومبک شیپ میں ہمارے پاس آ گیا ٹھیک ہے اب نیکسٹ ہم اس کا پوائنٹ سٹیڈی کر لیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں آئوڈین کا جب ہم کہنے ڈائی اٹومک فارم میں ہوتی ہے اگر ایک یونٹ دیکھیں تو وہ ڈائی اٹومک فارم میں اس طرح سے موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ڈائی اٹومک فارم میں جو آئوڈین کا موجود ہے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سالیڈ فارم میں اس کا جو بانڈ دسٹنس ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے سالیڈ جو ہمارے پاس آئوڈین ہوتی ہے اس کے اندر ہمارے پاس جو اس کا بانڈ دسٹنس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 271.5 پیکو میٹر ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے پیکو میٹر کو ہم دور اچھا ٹھیک کر کے لکھتے ہیں small p اور small m اس طرح سے آ جائے گا جبکہ اگر ہم بات کریں کہ ہمارے پاس جو یہ ہمارے پاس کس میں تھا سالیڈ فارم میں لیکن اگر ہم بات کریں یہ آئوڈین کے جو ہمارے پاس گیشیس آ جاتا ہے فارم یا ہمارے پاس آ جاتے ہیں ویپرز فارم آ جاتی ہے تو اس میں اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ ان کا بانڈ دسٹنس یعنی کی جو آئوڈین تو آئوڈین ہے ان کا بانڈ دسٹنس کیا ہوگا یہ ہم پھر سالیڈ تو نہیں ہوگا اس کے اندر جو ہمارے پاس موجود ہے یہاں پہ ابھی جو ہم نے بات کی ہے وہ بیسکلی یہاں پر جو ہمارے پاس موجود ہیں آئیوڈین کے ان کی بات کی ہیں اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ہم separately بات کر رہے ہیں یہ جو ہمارے پاس vapors موجود ہیں ان کی بات کر رہے ہیں تو ان کے اندر ہمارے پاس جو ان کا bond distance ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے 266.6 pico meter اب یہاں پر دیکھیں gaseous form کا جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے کم ہے اور bond length جتنی کم ہوتی ہے اتنی زیادہ stability ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں gaseous form میں آئیوڈین diatomic آئیوڈین جو ہے وہ زیادہ stable ہے لیکن اگر ہم ویسے دیکھیں naturally تو ہمارے پاس آئیوڈین جو ہے وہ natural form میں اتنی زیادہ مقدار پائی نہیں جاتی ہے کچھ مقدار اس کی باڈی میں بھی ضرورت ہوتی ہے ہمارے پاس ایک خاص مقدار آئیوڈین کی باڈی میں بھی ضرور ہونی چاہیے اس کی نہ ہونے کے ویسے بھی بیماریاں ہو جاتی ہیں لیکن اگر ہم naturally existence دیکھیں آئیوڈین کا تو یہ اپنے salt کی form میں exist کرتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں halogen ہے آئیوڈین halogen ہے یعنی کہ salt former ہے ٹھیک ہے تو یہ اپنے salt کی form میں زیادہ موجود ہوتا ہے even یہ ہم دیکھیں seawater میں قدر مقدار میں موجود ہوتا ہے in the form of salts ٹھیک ہے iodite salts میں موجود ہوتا ہے کی form میں موجود ہوتا ہے لیکن اگر naturally دیکھیں تو یہ بہت کم مقدار میں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کی occurrence کم ہے بہت rare ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ ہم نے یہاں پر دیکھا اور ہم نے یہاں پر دیکھا کہ آئیوڈین جو ہے وہ gaseous form میں زیادہ stable ہے as compared to solid form ٹھیک ہے solid form کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ actually جو یہ جو ہمارے بس molecules ہیں different molecules خریب آتے ہیں تو ان کی unstability بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے ان کے ذرمہ جو stability ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے unstability بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں جو solid آئیوڈین ہے اس طرح سے ہمارے پاس اس کی جو bond length ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے یعنی کہ جو آپس کا bond distance سے وہ زیادہ ہو جاتا ہے gaseous میں یہ کم ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے دیکھ لیا پھر دیکھیں یہ جو ہے وہ آپس میں interacted ہیں اور ان کے درمیان کوئی ہمارے پاس positive or negative charges نہیں ہیں positive or negative charges نہیں ہیں ان کے درمیان نہ کوئی electrons free موجود ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ کیا آجاتا ہے جو ہمارے پاس آجاتا ہے یہ کیا ہوتی ہے یہ ہمارے پاس آجاتا ہے insulator یعنی کہ poor conductor of electricity آجاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر کہیں گے electrical insulator ٹھیک ہے یہاں پر ہم یہ لکھ دیتے ہیں electrical insulator ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ solid آئیوڈین کیا ہے electrical insulator یا poor conductor of electricity ہے کیونکہ اس میں سے دیکھیں electrons یہ کوئی free electrons تو موجود نہیں ہیں جس کے جو پاس ہو سکیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہاں پر ہم نے structure دیکھ لیا اور ہم نے یہاں پر اس کا crystal دیکھا ایک یہاں پر ہم نے crystal lattice بھی دیکھ لیا solid آئیوڈین کا crystal lattice تو بیسی کے لئے ہم نے نہیں دیکھا بلکہ یہاں پر کیا دیکھا ہے ہم نے ایک unit cell دیکھا ہے ٹھیک ہے یہ ایک unit میں یہ کس طرح سے یہ موجود ہوتا ہے پورا پھر اس کا lattice اسی کے recording بن رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جس میں ہم نے یہاں پر کیا پر ہے structure of solid آئیوڈین پر رہا ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ آئیوڈین ہمیں بتا ہے کہ یہ molecular solid ہے اس کا solid میں جب یہ موجود ہوتا ہے تو یہ crystalline form میں جب crystallize out ہوتا ہے orthorhombic cell system میں یہ crystallize out ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے solid form میں اس کے bond length زیادہ ہوتی ہے as compared to gaseous form کیونکہ gaseous form میں solid form اور لندن انسپرشن فورسز ویک اٹریکشن کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آئیوڈین جو ہے وہ والیٹائل سبسٹینس میں سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں اگر ہمارے پاس کہیں پہ آئیوڈین solid form میں رکھا ہوتا تو ہمارے پاس اس کے کچھ ویپرز بھی اس کے ویپرز جو کہ اس کے اوپر موجود ہوتے ہیں solid کے اوپر ڈیوڈین